اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو اسلام علیکم آپ کا اپنا چینل علمالک فلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوشان دید دوستو آج پھر آپ کے لئے محبت کا ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں جبکہ قرآنی وظیفہ ہے مکمل طور پر قرآنی وظیفہ ہے اس نے کچھ بھی ادھر ادھر سے شامل نہیں کیا گیا یہ محبت پانے کا قرآنی وظیفہ ہے جو صرف تین دن میں آپ کا جو جائز مقصد ہوگا آپ کی جو جائز محبت ہوگی وہ آپ کو حاصل ہو جائے انشاءاللہ تین دن کا ہی عمل ہے یہ سورہ قریش کا نہایت مجرب کریم عمل آدمہ آپ کو بتانے والا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پانس تھوڑا سا نمک آپ رکھیں گے تین دن آپ اس کو کریں گے میں آپ کو پورا کیا کا کارس کا بتاؤں گا تھوڑا سا نمک آپ نے پہلے لے لینا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے بعد آپ نے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو یہ نوچندی جمرات جو کہ ابھی آنے والی ہے ابھی جو جمرات آنے والی ہے وہ نوچندی ہے نوچندی جمرات کو آپ نے سنجیتے کو شروع کرنا ہے جمرات جمعہ اور ہفتہ یہ تین دن آپ نے سنجیتے کو کرنا ہے وظیفہ کیا ہے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا بعد نمازِ فجر نوچندی جمرات ہوگی بعد نمازِ فجر آپ نے اس کو کرنا ہے اس کا اور کوئی ٹائم نہیں ہے کمنٹ میں یا ورسا پہ یہ رہ پنسا ہے کہ اس کو عیسیٰ کے بعد کر سکتے ہیں یا اثر کے بعد کر سکتے ہیں اس کا ٹائم میں نے بتا دیا ہے اس کو بعد نمازِ فجر ہی کرنا ہے تو آپ پاک صاف ہوں گے باب بزروب ہوں گے اور قبلہ رو بھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور تھوڑی سی کوئی اچھی خوشگوچ چمدیلی کی یا گلاب کی آپ کو مل جائے وہ آپ تھوڑی سی لگا لیں زیادہ نہیں لگا نہیں دو تین کپڑے آپ اپنے کپڑوں پر لگائیں پاک صاف کپڑے آپ کے ہونے چاہیے اور اگر بکتی بھی روشن کر لیں قریب اپنے اگر بکتی بھی روشن کر لیں اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے عمل کیا ہے آپ تین بار گرودِ ابراہیمی پڑھیں گے گرودِ ابراہیمی اس کے بعد آپ نے جو اس کا اصل وزیبہ ہے یہ سورہ قریش کا ہے یہ آپ نے سورہ قریش پر پڑھنی ہے اکیس مرتبہ اکیس مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے پورے خوشو خضرو محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور تلفز آپ کا دل کو ٹھیک ہونا چاہیے آپ کسی کاری صاحب کو پہلے سنا لیں اگر وہ آپ کو توسیق کر دیتے ہیں کہ آہ آپ نے ٹھیک پڑھا ہے تو پھر اس طریقے سے ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس میں زیر زبر کا فرق نہیں ہونا چاہیے اور جو الفاظ کی ادائیگی ہے اس کو مکمل طور پر بہت اچھے انداز میں آپ نے کرنا ہے اس کے بعد جب یہ آپ اکیس مرتبہ سورہ قریش پڑھ چکے ہیں سورہ قریش یہ جب پڑھ چکے آپ اس کے بعد پھر آپ نے تین بار درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے درود ابراہیمی آپ یہ تین بار پڑھیں لیں یہ تین بار جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کا وظیفہ یہاں مکمل ہو جائے گا پھر آپ نے دعا کرنی ہے خوش و خضور کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے اس کے بعد دوستو اگری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے کیا دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے دعا معلومی ہے اور یہ تین دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تین دن یہ وظیفہ آپ کریں گے اور اس وظیفے کا اصل جو دل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ٹائم کو چینگ نہیں کرنا تین دن جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کسی اور ٹائم پر آپ نے نہیں پڑھنا یہ تین دن آپ نے سیم ٹائم پر اس وظیفہ کو کرنا ہے اور جب وظیفہ آپ صبح کے ٹائم مکمل کر لیں گے تو وہ جو نمک آپ کے پاس موجود ہوگا جو چکی بھار نمک رکھا ہوا ہے اس نمک پر بھی دم کر دینا ہے دعا سے پہلے پہلے نمک پر دم کرنا ہے پھر دعا ماننی ہے پہلے آپ اپنا وظیفہ مکمل کریں گے درودِ ابراہیمی تین بار پڑھیں گے پھر اکیس بار سورہ ہے قریش کو پڑھیں گے پھر تین بار درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اور نمک پر دم کر دیں گے اس کے بعد آپ نے دعا ماننی ہے اس کے بعد وہ جو نمک ہے آپ کے پاس اس کو آپ سنبھال کر رکھیں گے اپنے پاس اور زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد آپ نے اس نمک کو آگ میں جلا دینا ہے وہ آگ کوئی بھی ہو سکتی ہے امیشال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں گیس کی آگ ہے اس پر بھی آپ جلا سکتے ہو لیکن یہ خیال رکھنا ہوگا کہ نمک جتنا بھی آپ نے جلایا ہے وہ پورا کا پورا مکمل جل جائے ایسا نہ ہو کہ پونی سے گر جائے اگر آپ کے پاس کوئلوں کی آگ ہے تو وہ سب سے بہتر ہے لکری کی آگیں بھی جلا سکتے ہیں اور گیس پر بھی جلا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ سمجھ کو کرنا ہے اور تینوں دن جو علمہ آپ پڑھو گے اور اس کو آپ گراتے گا وہ تین دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پر عزیز آپ کا محبوب آپ کے سامنے موجود ہوگا اور آپ کی ہر جائز بات مانے گا انشاءاللہ اگر آپ چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی